اسلام علیکم ویلکم ٹو مار یوٹیوب چینل دیسی ہیلڈی ٹی وی جی امید کرتی ہوں آپ سب بہنیں بلکل ٹھیک ہوں گی اور خوش پاش ہوں گی آپ سب کی دعاوں سے میں بھی اللہ کے شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ سب لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور مفید آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آج کل ہر بہن کا مسئلہ ہے اور ہم لوگ اس کی وجہ سے بہت سے مہنگے مہنگے پالرز میں جاتی ہیں اور بہت سے ہم لوگ پیسے کا زیادہ ہوتا ہے وقت کا زیادہ ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک شیئر کروں گی ایسی ٹپ کہ آپ لوگ بہ آسانی اس کو گھر میں استعمال کر کے اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہیں لیکن اس ٹپ کو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کروں گی اور باتیں کرنے سے پہلے آپ سب سے گزاریش ہے کہ آپ سب لوگ جو میرے چینل پر نہیں ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز وہ سوڑ ہو سکے اور میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیس شیئر بھی ضرور کیجئے جی بہنیں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ بالوں کو اگر بہت سے بہنی جو ہے آج کل ٹرینڈ بھی ہے برگنڈی کلر کرنے کا تو ہم لوگ پولرز میں جاتی ہیں بہت مہنگے پولرز میں جاتی ہیں کہ ہمارے بالوں کو جو ہے ہماری مرضی کے مطابق برگنڈی کلر ہو جائے بہت اچھا سا کلر ہو جائے جو کہ ہم لوگ جو ہے ہر پہن جو ہے نا آج کل ٹرینڈ چلا ہوئے گا اس کو جو ہے کروانے کا اور ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی پولرز پہ جاتی ہیں اور کلر کرواتی ہیں لیکن اس طرح کا کلر نہیں ہو پتا ہے جس طرح کا ہم لوگ امید کرتی ہیں اور وقت کا زیادہ ہوتا ہی ہے اور پیسے بھی بہت سے برباد ہوتے ہیں اور دوسرا جو مین ایش ہوتا ہے جو کامیکلز یوز ہی جاتے ہیں پولرز میں اور جو کلرز لگاتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے بال ڈامیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں سم ٹائم ہوگا ہے کہ جو کلرز وہ یوز کرتی ہیں تو ان کلرز کی وجہ سے بہت جلدی ہمارے بالوں میں وائڈ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کلر کرنے کے بعد پولر جانا بلکل چھوڑی دیں گی کہ آپ کو گھر میں بہ آسانی بلکل چند پیسوں میں آپ گھر میں یہ کلر کر سکتے ہیں پولر جا کے ہم لوگوں کا پیسوں کا زیادہ ہوتا ہی ہے اور ہمیں اپنے شہروں سے الگ سے ڈانٹ پڑتی ہے کہ بھی صبح سے پولر گئی ہوئی تھی اتنے پیسے برباد کرتی ہیں یہ ہے وہ ہے فلان یہ جو اور جب پولر سے گھر واپس آئیں کلر کروا کے اگر ہماری مرضی کے مطابق کلر نہیں ہوا ہوا تو ویسے بھی نہ بھی ہوا ہو ہو بھی جائے تو ساسو ماں سے الگ سے ڈانٹ پڑتی ہے سوپا سے ہماری بہرانی گئی ہو یا پولر گھر کا کوئی ہوش نہیں ہے یہ ہے وہ ہے تو اس کے لیے اب آپ لوگوں کو بہ آسانی آپ گھر پہ یہ کلر کر سکتی ہیں جی میں مزید وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گی اور ٹائمز آیا نہیں کروں گی تو آئیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف کے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جی سب سے پہلے تو آپ نے لینا ہے یہ دندہ سا ہے یا آپ اس کو داتن بھی کہہ سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو لے لیں بیس روپے کا یا تیس روپے کا لے لیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے تقریباً ایک یا دو گھنٹی کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ پانی میں بھگو کے رکھ دیں گی آپ تقریباً کوئی بھی سوسپین لے لیں سوسپین میں دو یا تین کلاس آپ اس میں پانی ڈال دیں اور اس میں اس کو جو ڈپ کر کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے ڈپ کر کے رکھتے ہیں کہ دو یا تین گھنٹے کے بعد اس کا کلر نکلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے بزار سے لے لینا ہے چکندر چکندر ٹھیک ہے وہ کسی بھی سبزی کی دکان سے آپ کو مل جائے گا بہسانی مل جاتا ہے میں ایکچولی جان نہیں سکی بازار کسی وجہ سے نہیں تو میں بلکل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے چکندر بھی آپ لوگ جانتی ہیں کہ چکندر کس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ چکندر لے لیں دو سے تین چکندر آپ لے لیں اگر تو آپ کو بڑا چکندر مل جاتا ہے تو ایک لے لیں اگر آپ کو چھوٹے چھوٹے ملتے ہیں تو آپ ان کو دو یا تین کر لیں ٹھیک ہے آپ چکندر لاکے ان کو ا چھوٹے چھوٹے سلائس میں اس کو کٹ کر لیجئے ٹھیک ہے ان کو کٹ کرنے کے بعد آپ ساوس پہ لیں ٹھیک ہے اور اس میں اس کو بوائل کرنے کے لیے چکندر ڈال کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے تقریبا 15 سے 20 منٹ تک کے لیے چکندر کو پکانا ہے اچھی طرح کہ اس کا کلر نکلنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے آپ اس کو کلر نکالنے کے لیے رکھتے ہیں وہ نکل جائے گا اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے اگر آپ اس کو بوائل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اكیر ٹھیک ہے اور اس کو بوائل کر کے آپ اس کو نہیں جوز کرنا چاہتی تو سیکنڈ اس کا آپشن یہ کہ آپ کسی بھی بلینڈر میں چھوٹے ال cetra میں پیس کٹ لیں اور اس کو بلینڈر میں پانی ڈال کے تو اس کو بلینڈ کر لیجئے بلند ہو جائے گا۔ لیکن وہ پلپ کی شکل میں آ جائے گا۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو اس کو سٹین کرنا پڑے گا۔ سٹین کرنے کے لیے آپ کو پانی ڈال ڈال کے اس کو سٹین کرنا پڑے گا۔ اور اس پر بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا کہ آپ سٹین کرتے ہوئے یہاں ململ کا کپڑہ لے رہیں۔ ململ کے کپڑے میں پانی ڈالتی جائیں اور اس کو سٹین کریں اچھی طرح سے۔ لیکن اس میں پلپ بہت زیادہ رہ جائیں گے اور وہ بہت زیادہ ویسٹ ہو گا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ بلینڈر لیں بلینڈر میں اس کو سوری آپ پانی ڈال کے اس کو جو ہے اچھی طرح سے بوائل کریں اس کا جب کرلر اچھی طرح نکل جائے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں اور آپ نے جو داتن کا پانی رکھا تھا ٹھیک ہے اس کو آپ چولے پر رکھتے ہیں دو یا تین گھنڈے کر ہو گئے ہیں تو آپ اس کو رکھیں اس کو پکائیں ٹھیک ہے اس کو اتنا پکائیں کہ اس کا کلر بھی نکل جائے ٹھیک ہے کلر نکلتے نکلتے اس کا پانی جو آپ دیکھیں گے خودی تھوڑا سا جو آپ نے تین کلاس ڈالا تھا وہ ایسا ایسا کم ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے آپ ان دونوں چیزوں کو کسی بھی مختلف کر لی لی جائے آپ نے چکندر کا پانی اور داتن کا پانی جائے دونوں کو کسی بھی مہدی مل جاگی میخ دیجئے آپ نے مہدی تنہی میں لگ کی کپی مہدی میں لگ جائے ٹھیک ہے آپ کے سر سے لے کے آپ کے بال کے ٹپ تک جو ہے بالوں پر مہدی آپ کے لگے آپ نے مہدی لے کے آپ نے پانی جو لیا تھا اس کو چھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا جیسے ہی آپ دیکھیں کہ پانی چھنڈا ہو گیا آپ نے اس مہدی میں آپ نے دو چمچ آپ نے آملا پورٹ لے لینا ہے وہ بھی آپ کو کسی بھی پنسار کے دکان سے یا کسی حکیم کے دکان سے باس آنی مل جائے گا آپ نے دو چمچ آملا پورٹ لینا ہے وہ آپ نے مہدی میں ڈال لیجیے اور آپ نے مہدی کو مکس کر لینا ہے جس طرح آپ بالوں میں مہدی لگانے کے لیے مکس کرتی ہیں ویسے ہی آپ نے اسی پانی سے آپ نے بالوں میں مہدی کو مکس کرنا ہے آپ نے مہدی کو مکس کر کے رکھتے ہیں اس کو مہدی کو دو یا تین گھنڈے کے لیے چھوڑ دیجئے اس کا آپ دیکھیں گے کہ اتنا خوبصورت مہدی کا کلر نکل آئے گا کہ آپ کو ہدھ حیران ہو جائیں گی کہ عام مہدی جو آپ لوگوں نے کبھی روس اس کے لرمے اور اس چیزوں کے ایڈ کرنے سے کتنا خوبصورت برگنڈی کلر نکل آئے گا لیکن آپ نے یوز کرنے سے پہلے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا سر جو ہے آپ کا گندہ نہیں ہونے چاہیے یہ بال گندے نہیں ہونا چاہیے آپ ایسے کریں کہ جیسے کہ آپ کو پتہ آج کل سردی کا ویسے بھی موسم ہے تو آپ نے ایک دن پہلے اپنے بالوں کو واش کر لیجئے ٹھیک ہے پھر جس دن آپ نے یوز کرنی ہے تو آج کل ویسے بھی دو بچی گھا سے نکل رہی ہے تو آپ مہندی کو محس کر کے چھوڑ دیں گے دو یا تین گھنٹے ہو گیا تو آپ مہندی کو بالوں میں لگائیے آپ مہندی اس طرح لگائیں کہ آپ کے بال جو ہے نا سٹارٹ سے لے کے انٹپ تک بالوں پر مہندی لگے آپ چھوٹا سر پہلے سے جھوڑا بنایے جھوڑا بنا کے آپ اس کو ہلکے ہلکے سے جو ہے نا پیسیز پر جھوڑا بناتی جائیں اور مہندی کو لگاتی جائیں اس طرح آپ کے پورے بالوں میں مہندی جو ہے کور ہو جائے گی سارے بال کور ہو جائیں گے آپ کے مہندی سے آپ نے دو سے تین گھنٹے مہندی بالوں پر لگی رہنے دیں اور دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ بالوں کو اچھی طرح سے واش کر لیجئے جب آپ واش کریں گی تو واش کرتے ہوئے ہی آپ خود جو ہے حیران رہ جائیں گی کہ آپ کے بال اتنے سموڈ سلکی ہوں گے کہ کسی شیمپو سے کسی کنڈیشنر سے بھی اتنے سموڈ اور سلکی آپ کے بال نہیں ہوں گے کہ جو مہدی اور یہ چیزیں یوز کرنے سے ہو جائیں گے کہ آپ یوز کر کے آپ کو خود پتا چلے گا کہ آپ نے ایسا لگے کہ جیسے کہ بہت ہی اچھی قسم کا آپ نے بہت ہی اچھی برینڈ کا آپ نے کنڈیشنر یوز کیا ٹھیک ہے آپ بالوں کو واش کریں بالوں کو واش کرنے کے بعد آپ ان کو ڈرائے کریں اور ڈرائے کرنے کے بعد آپ بالوں کا کلر دیکھیں گی اور بلکل اتنا خوبصورت برگنڈی کلر نکلے گا کہ اس طرح کا کلر آپ کسی پالر سے جا کے بھی اگر آپ کلر کروائیں گی تو اس طرح کا کلر نہیں نکلے گا جس طرح کا آپ گھر پہ چند پیسوں سے کلر جو ہے آپ کا بالوں کا نکل آئے گا جی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو بلکل پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اپنی بہن کو دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اور آہر پہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ آپ کی طرف سے میرے لیے چھوٹا سا انام ہے اور پیار ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ